بسم اللہ الرحمن الرحیم سبی تعریفیں حالق کائنات مالک کائنات کے نام اور درود و سلام کے ہار اور نظرانے ہیں پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وزیراعظم پاکستان عمران حان نے اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی کے 76 اجلاس سے کل ورچوال خطاب کیا عمران حان کا خطاب اس وقت پوری دنیا میں زیر بحث ہے وزیراعظم پاکستان عمران حان نے اپنے 25 منٹ کے خطاب میں آغاس میں کوویڈ اور اس کے پیش نظر بخران پر بات کی اس کے بعد انہوں نے محولیاتی آلودگی کے حوالے سے دنیا کو بریف کیا اور پھر انہوں نے کرپشن پر بات کی اور ان کی تقریر کا بڑا حصہ مشتمل تھا افغانستان کشمیر اور بھارت میں اسلام کے خلاف جاری اسلاموفوبیا پر بھارت کی شدت پسندی پر دہشت گردی پر انہوں نے کھل کر دنیا کے سامنے بات کی جی ناظرین وزیراعظم پاکستان نے کوویڈ کے بارے میں اپنی حکومت کے اقدامات سے دنیا کو اگاہ کیا اور کہا کہ ہماری سمارٹ پالیسی جو تھی وہ کامیاب رہی ہم نے یہ چاہا کہ معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے اور غریب کے گھر کا چولا بھی اور انہوں نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ اس وقت دنیا تین بڑے چیلنجز سے نبرد آسماء ہے جس میں صفحے اول کوویڈ کا بہران ہے معیشت کا بہران ہے اور ماحولیاتی علودگی کا دنیا کو سامنا ہے اس بارے میں انہوں نے زور دیا کہ کوئی پالیسی ایسی وضع کی جائے کہ ممالک ان تمام چیلنجز سے آسانی کے ساتھ نبرد آسماء ہو سکیں منی لانڈری کی بات کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان عمران حن کا یہ کہنا تھا کہ کرپشن جو ہے یہ ایک زہریلا ناگ ہے جو دستا ہے اور قوموں کو تباہ کرتا ہے انہوں نے مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھارت کے ساتھ سلوک کیا تھا ایسا ہی سلوک ایلیٹ جو ہے ترقی پذیر ممالک کی وہ اپنے ممالک کے ساتھ کرتی ہے اور پیسہ لوٹ کر غریب ممالک کے ٹیکسوں کی کمائی کا خون پسینے کا وہ امیر ملکوں میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا اکوام متحدہ ایسا میکنزم متعارف کرائے کہ یہ جو پیسہ اڑان بھر کے امیر ممالک میں چلا جاتا ہے اس کو رکا جائے منی لینڈنگ کے ذریعے وزیراعظم پاکستان نے یہ باور کرایا کہ پاکستان کوئی زہریلی گیسز یا متاثرہ گیسے خارج نہیں کرتا لیکن پھر بھی دنیا کے دس بڑے ممالک جو ماحولیات سے متاثر ہیں ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے جی ناظرین وزیراعظم پاکستان نے افغانستان کے علمیہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا کو باور کرا دیا کہ اگر بروقت افغانستان کا مسئلہ حل نہ ہوا اور پرامن انتقال اقتدار اور افغانستان کو امداد نہ دی گئی تو یہ ایک بہت بڑا بہران بننے جا رہا ہے اور ایک انسانی علمیہ جنم لے گا اور اس سے متاثر پھر صرف پاکستان اور ہمسایہ ممالک نہیں پوری دنیا ہوگی انہوں نے یہ کلیر کیا کہ افغانستان کا مسئلہ اگر طول پکڑ گیا تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہمسایہ ممالک متاثر ہوں گے بلکہ پوری دنیا کا امن اور استقام جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا وزیراعظم پاکستان عمران حان نے اس موقع پر کھل کر بھارت میں جاری شدت پسندی کی مضمت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ بھارت میں جاری ہے اور انہوں نے کھل کر مطالبہ کیا کہ دنیا بھارت کے مظالم کا نوٹس لے بھارت میں جتنی شدت پسندی ہے جتنی دہشت گردی ہے اور اسلاموفوبیا ہے اس کے بارے میں بھی دنیا کو نوٹس لینا چاہیے وزیراعظم پاکستان نے بابانگ دخل کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ حوالہ دیا کہ بھارت نے سید علی گلانی کو ان کی منشاہ اور آخری رائے اور وسیعت کے باوجود شخدہ کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی اور انہوں نے یہ باور کروا دیا ہے کہ اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی بھارت سے یہ مطالبہ کرے کہ سید علی گلانی کی آخری وسیعت کو پورا کرتے ہوئے ان کو قبرستان شخدہ میں تدفین کی اجازت دی جائے جی ناظرین خاص بات جو تھی مران حان کے اس خطاب کی انہوں نے یہ دنیا کو کہا کہ افغانستان میں جاری دہائیوں سے جنگ کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان میں اٹھایا پھر بھی الزام تراشی ہمیں پر انہوں نے نام لے کر کہا کہ امریکہ اور یورپ کے کچھ سیاسدان ہم پر الزام تراشیاں کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ نقصان بھی ہمیں نے اٹھایا ہے تعریف کی بجائے ہمارا الزام کیا جاتا ہے افغانستان میں وزیراعظم پاکستان نے بڑے درست آداد و شمار کے ساتھ دنیا کے سامنے پاکستان کا مقدمہ رکھتے بھی یہ کہا کہ اسی ہزار پاکستانی اس جنگ کی نظر ہو گئے ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان ہماری معیشت کو اٹھانا پڑا پینتیس لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں اور یہ وہی طالبان ہیں جن کو انیس اسی کی دخائی میں ریگن نے وائٹ ہاؤس بلوا کر کہا تھا کہ یہ امریکہ کے بانی ہیں تو آج امریکہ ان کے ساتھ سو تیلے پن کا سلوک کیوں کرتا ہے چار سو اسی ڈرون حملے امریکہ نے پاکستان پر کیے وزیراعظم پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبی سے خطاب کرتے ہوئے اداد و شمار دیتے ہوئے امریکہ پر باور کرا دیا کہ آپ نے ہم پر چار سو اسی ڈرون حملے کر رکھے ہیں ہم سب سے زیادہ متاثر ہیں اور ہمی کو آنکھیں دکھائی جاتی ہیں ہمی پر الزام تراشی کی جاتی ہے وزیراعظم پاکستان امران حان نے جو پریپوگنڈا ہے بھارت کا کہ پاکستان دہشتگردوں کی نرسری ہے اور پاکستان میں جہادی کیمپ ہیں تربیت کے لیے وزیراعظم پاکستان نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کو یہ آفر کر دی ہے کہ آپ عالمی مبسرین کو بھیجیں پاکستان میں وہ آ کر کہیں بھی دورہ کریں تحقیق کریں تفتیش کریں اور پھر دنیا کو بتائیں کہ کیا یہاں ایسے کوئی کیمپ موجود ہیں یا یہ بھارت کا صرف باویلہ ہے شور ہے اور پریپوگنڈا ہے جی ناظرین پچیس منٹ کی اس تقریر میں وزیراعظم پاکستان عمران حان نے واشگاف الفاظ میں نہ صرف پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف بات کی دنیا کو باور کر آیا کہ اس بارے میں اپنی پالیسی اور سوچ بدلیں بلکہ انہوں نے بھارت میں نرندر موندی کی اور اس کی بھارتی جنتہ پارٹی اور راشتریہ سیوک سنگھ جو ہے آر ایس ایس اس کی شدت پسندی کو بھی دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا اسلاموفوبیا جو بھارت میں ہے اس پر بات کی بھارت کی کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم پر بات کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ بھارت نے کئی لاکھ افواد جو ہیں وہ مقبوضہ وادی میں ہر گھر کے سامنے کھڑی کر کے پوری وادی کو اسیر بنا رکھا ہے جیل میں بدل دیا ہے اور یہ پالیسیاں جو ہیں وہ نقصان دے ہیں عالمی امن کے لئے جی ناظرین وزیراعظم پاکستان نے ایک مثال دیتے ہوئے انسایہ ملک بھارت میں رائج ہے جہاں اسلامی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسلام کے ورثے کو بھی مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی ناظرین وزیراعظم پاکستان عمران حان نے واضح مطالبہ کر دیا کہ یو اینو اپنی استصواب رائے کی قراردادوں پر عمل درامت کے لئے بھارت کو مجبور کرے پوری دنیا میں وزیراعظم پاکستان کے عمران حان کو پازیٹیف قرار دیا گیا اپوزیشن لیڈرز نے بھی اس کو کشمیر کے حوالے سے حکومت کی ایک واضح دو ٹوک پالیسی قرار دیا لیکن ناظرین حسب معمول بھارت میں بڑی آگ لگی ہے بھارت میڈیا چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اور اس کی آہو بکا دیکھنے اور سننے والی ہے لیکن ساتھی ساتھ اقوام متحدہ میں جو فرس سیکرٹری ہیں مشن کے بھارتی اجیتو موتو انہوں نے نا صرف یہ کہ جو ہی وزیراعظم پاکستان کی تقریر شروع ہوئی وہ اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے انہوں نے اجلاس کا بائی کارٹ کیا اور ساتھ ہی فرس سیکرٹری کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ عمران حان کے پاس دنیا کو اپنی کامیابی دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ برے سلوک کو چھپانے کے لیے اور سرحد پار دراندازی کو چھپانے کے لیے واویلہ کر رہے ہیں بھارت کے خلاف اور انہوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس موت توڑ جواب دینے کا حق ہے جی ناظرین یہ تھی عمران حان کی تقریر جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایک بار پھر انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے پوری دنیا کے سامنے نہ صرف یہ کہ اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا انہوں نے کشمیر کی بڑی برپور وقالت کی انہوں نے بھارت کی شدت پسندی اور پاکستان کے خلاف جاری الزامات کو دھرایا اور ساتھ انہوں نے یہ واضح بھی کر دیا کہ بھارت جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں ایک بار پھر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ خطے کے آمن کے لیے نقصان دے ہوگا ناظرین ہم یہی کہہ سکتے ہیں مختصرا کہ وزیراعظم پاکستان عمران حان نے یو اینو کی جنرل اسمبلی کے خطاب کے دوران برپور طریقے سے عالم اسلام کا مقدمہ پیش کیا دنیا کے سامنے کرپشن اور اس کے نقصانات کو رکھ دیا محولیاتی علودگی سے درپیش چیلنج کی بات کی اور سب سے بڑھ کر افغانستان کے علمیہ کی طرف بروقت دنیا کو یہ توجہ دلائی کہ آپ آگے بڑھ کر افغانستان کی امداد کریں اور ساتھی ساتھ انہوں نے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور ظلم کی سیارات کے بارے میں بھی دنیا کو آگاہ کر دیا ہم بحیثیت مجبوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان نے پاکستانی قوم اور ملت اور کشمیریوں کی ترجمانی کا حق ادا کرتے ہوئے عالم اسلام کی نمائندگی بھی شاندار طریقے سے کر دی ہے بہت شکریہ ناظرین میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے آمیر اسمان عادل آپ سے اجازت چاہتا ہے